موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز ٹاک ویت نصیر گوپانگ میں ناظرین ملک جو سوروں جو آرمی چیف آئے جنرل کمر جاوید باجوا صاحب جاکہ آئیں اوہے نیٹ پانجی جی کا چھان سالن جی مدت ہوئی وہاں مکمل کن کھان پوئے اج یہ ریٹائر تھی ویا آئیں جنرل آسم منیر صاحب جاکہ آئیں ستریں آرمی چیف تور پانجو زمیواری ہوں جاکہ آئیں اوہے سنبھالے بڑھتی ہوں آئیں آئینی طور تے پاکستان میں آرمی چیف جی کا مدت ملاسمت ہوں دیا ہے وہاں ٹرے سال ہوں دیا ہے آئین جی کے انہوں پنجھتر چھاہتر سالن کے دیسون جی کو پاکستان جو وجود آئے تو انہوں میں ٹن سالن جی حساب ساں ہی آئیں تقریباً پنجوی آرمی چیف چند خپنہا پر ہی آئیں پاکستان میں سترہ جی کہن ہوئے آرمی چیف چیز سگیا آئیں انجھے وردو سبب ہی ہوا ہے جو ڈگھے مدھے وارے انجھے کہن ہوئے مارشل آؤں بھی لگیوں آئیں انجھے ساں گھڑو گھڑ ایڑا آرمی چیف پی آئیں جن جی مدت ملاسمت میں حکمران انجھے کو آئے واد بھی کئی پہوہا انجھے خواہش ہوئی مجبوری ہوئی یہ ایکڑا الگ بحث آئے پر انہوں میں واد بھی تھی نہیں رہیا ہے وہی سبب آئے جو ہی آئیں پنجوی ہن جی جگہ تے سترہ جکے ان ہوئے آرمی چیف آئے آئیں بے پاسی ورے جی کرے اسی رسوں وزیر آزمن دے حوالے سانتا پاکستان میں وزیر آزمن جی کا آئینی مدت آئے وہا پنجن سالن جی آئے آئیں انہیں سابسا جی کرے اسی رسونت پاکستان میں پندرہ وزیر آزمن اچن خپن ہا پر ہی ار تین جکو آئے ہوئے اکٹری وزیر آزمن اچی جو کائیں جے میں نگران جی کے وزیر آزمن آئیں وہے بھی انہوں میں شامل آئیں سو اج جے پروگرام میں اسی انہوں نے گالبول کندہ سیں گڑو گڑ اسی جو کائیں آگونہ آرمی چیف آن آگونہ تھی جو کائیں جنرل کمر زاوید باجوا صاحب انہوں جو جو دو راہے کییں گزرے ہو انہوں نے گالبول کندہ سیں ہیں جنرل کمر زاوید باجوا صاحب کے ایو اعزاز بھی حاصل آئے انہوں نے ملک جے پنجن وزیر آزمن ساں چھ سال انہوں نے آئینی مددت ہوئی پر انہوں نے پنج وزیر آزمن ساں گجی کم کئیو جے میں ہکت نگران وزیر آزمن ہوا جسٹس ناسرل ملک صاحب انہوں نے کھاں سوائے جگرے چار اسی نیسوند میاں نواز شریف صاحب اچی ونجن تھا انہوں نے کھاں پوئے امران خان صاحب آئے پر پیریاں انہوں نے شاید کھا کان اباسی پوئے امران خان وری پوئے شہباز شریف صاحب جنہیں چار جگے چونڈیل وزیر آزمن ہکڑو جیوان کے ودایش نیتا نگران وزیر آزمن اے ڈی ریت انہوں نے پنج ملک جے وزیر آزمن ساں گجی جو کو آہے کم کئیو آہے آئین پاکستان میں جگرے نٹو نے دیا ریوائے کی بھی تمام ہکڑی پرانی رہی آہے جی کی وزیر آزمن جنہیں ادارے جے سربراہ کے منتخب کرے آنی داہن تقریباً اوے ہی وری ان کے گھر بھیڑو بھی کند آئین نرگو آرمی چیف پر ذکرے وری کچھ صدر بھی پاکستان جی تاریخ میں ایڑا تھی گزرین جیستائیں اٹھون جا ٹو بھی جو اختیار انہن وٹ ہوندو ہو دا اوے بے وزیر آزمن کے گھر بھیڑو کرے چھریندہ ہوا جن جو وڈو مثال جو کو آہے غلام ساکھان جا بھی مثال آہین ان ساں گروگر فاروق لگاری جو مثال آہے جو کو محترمہ بینظیر بھٹو صاحب آکھے پانجی بھیڑن بھی چوندو ہو آئین ان مانہوں محترمہ بینظیر بھٹو صاحب آجی جے کہا ہے وہاں حکومت بھی ختم گئی آئین یہ تکڑوں پویتے جی کرے اسی رسوں تھا تکڑوں ماضی آہے پر جی کرے ویجے ماضی میں اسی جی کرے رسوں سانگے نظر اچھو تو تو دوہزار سورہ میں میہ نواز شریف صاحب جنہیں کمر زاوید باجوہ صاحب کے آرمی چیف مقرر کئے ہو تو سینیارٹی لسٹ میں کمر زاوید باجوہ صاحب چوتھے نمبر تھے ہوا ان مانوں کے نواز شریف صاحب بہزار سورہ میں آرمی چیف مقرر کئے ہو آئین ان خواں پوئے کچھ ہی عرصے کھاں پوئے نواز شریف صاحب مدت ملازمت ہوئی ٹین سال انواری ختم تھی رہی ہوئی امران خان صاحب جو آئے مدت ملازمت میں وادھ گئی امران خان صاحب کے گھر ونید انہوں جو کوئی الزام آئے امران خان صاحب پان توڑے انہوں جو پارٹی آگوان جو کہیں باجوا صاحب تے صدھی انصدھی ریت الزام مڑھیں در آئیں تو انہوں جو پتھیاں کمر جاوید باجوا صاحب ہوا سو پاکستان جی آئے دگی تاریخ رہی آئے جو پروگرام میں اسی انہوں تے بھی گالبولکندہ سین تاہین چھوٹھو تھے پولٹیکل پارٹن کے چھو اڑا عمل کرنا تھا پون آئے انہوں خان پوئے جی کے آرمی چیف آئیں وہ انہوں کے گھر بیڑو چھوٹھا کرنے میں دوک ہیں جو آئے جو پروگرام میں اسی انہوں تے گالبولکندہ سین گروگر جی پروگرام جی ایک لئے بے حصے میں جو پنجاب جی کا سیاسی صورتحال آئے خاص طورتے آئے انہوں سے گروگر خیبر پختون خواہ جی صورتحال آئے بلوچستان جی صورتحال چاکانت عمران خان صاحب یہ اعلان کرے چکو آئے تو ہوں اسیمیلیوں ٹوڑن ونین پیا جو میں آئے چھنچھر تھے انہوں نے نکڑو اہم اجلاس پر صدای ورتو آئے جی میں حتمی رائے ورتی وینڈیا انہوں نے کھا پوئے تاریخ جو اعلان کرے وینڈو تکڑے ہیں اسیمیلیوں کے ٹوڑے ہوئے ہیں انہوں نے کھا پیریاں پیریاں ساکے نظر آچے پی ڈی ایم جی کا قیادت آئے وہاں انہوں کوششن میں آئے تو پنجاب میں ادم اعتماد تحریک آنڈی ہوئے ہیں پرویز الائی کے گھر بھیڑو کے ہوئے ہیں اُتے نون لیگ جو جو کو وزیر اعلی آئے انہوں نے کھے چون رائے ہوئے ہیں تجیئے اسیمیلی بچی سکے سو انہوں نے کھا پیریاں کامیاب وجن تھا یا نہ یہ کھا پیریاں چیلنج آئے پی ڈی ایم جلائے ایک چھا واقع ہے خان صاحب اسیمیلیوں ٹوڑے چریندہ پروگرام جو بے حصے میں پانے ہوں انتے گال بول کناسی برحال ہی ایر اسنسان اسلامباد منجان سینئر صحافی ہیں تجزہ نگار صحید افتخار شیرازی صاحب ٹیلی فون لائن تھے موجود آئیں بہت شکریہ شیرازی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا شیرازی صاحب جنرل کمر زاوید باجوا صاحب کی ملازمت مدت جو ہے وہ آج پوری ہوئی اس پر ضرور ہم آئیں گے لیکن آج ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس پر تھوڑی بات کریں کہ دیکھا جائے اگر کہ تین سال کی مدت ملازمت ہوتی ہے آرمی چیف کی اور پچھتر سال ہو گئے اس ملک کو یا چھہتر سال اس میں اگر تین سال کی مدت ملازمت کو کاؤنٹ کیا جائے تو تقریبا ان پچھتر سالوں میں پچھتر آرمی چیف آنے چاہیے تھے لیکن آسم انویر صاحب جو ہیں وہ سترمیں آرمی چیف ہیں اسی طرف اگر ہم دیکھیں اسی طرح وزیراعظم کی طرف ہم دیکھیں پانچ سال کی آئینی مدت ہوتی ہے تو اس حساب سے جو ہیں وہ پندرہ وزیراعظم آنے چاہیے تھے لیکن اکتیس وزیراعظم آ چکے ہیں تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو مدت ہوتی ہے اگر ہم باجوہ صاحب کو ہی لے لیں چھ سال وہ رہے لیکن پانچ وزیراعظم اس کے مدت ملازمت میں آئے چھ وزیراعظم ایک جو تھا وہ نگران تھا مالک صاحب جو تھے چیف جسل صاحب لیکن پانچ چار جو تھے وہ آپ کے سامنے منتخب کی ہوئے وزیراعظم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ جی میں خیال میں اس کی بھرپور نشان نہیں ہوتی ہے کہ ایک انسٹیوشن جس کو بڑا طاقتور ایک ادارہ تصور کیا جاتا ہے وہاں بھی تمہیں سٹیابلیٹی کا فیکٹر دیکھنے کو ملتا ہے گویا کہ پچیتر برسوں میں پچیس کے بجے صرف سولہ آرمی چیف آئے اور ان میں سے تین تو ایسے تھے کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو طویل عرصے تک بالخصوص جنرل ایوب خان اور اس کے بعد جنرل جنرل مشرف تو کم از کم تین دہائیاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین جنرل جو تھے اس ملک کے اوپر اختیار کل کے مالک رہے بے کل تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس ملک کے اندر جمہوریت کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں آج ہم اس ملک کے اندر اداروں کا اپنا دائرے کے اندر رہ کے کام کرنے کی بات کر رہے ہیں آج ہم اس ملک کے اندر سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس چیز کی بڑی بہترین ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نشاندہ ہی کر رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے جب تک یہ بیلنس کریئٹ نہیں ہوگا جب تک ادارے اپنی حدود پر رہ کے کام نہیں کریں گے پارلیمنٹ کو مکمل طور پر باستیار نہیں بنایا جائے گا حکومتے اپنے وقت پورا نہیں کریں گی جو پرائمسٹر آئے گا ایک ویجن کے ساتھ آئے گا اور اپنے ویجن جب تک امپلیمنٹ نہیں کر پائے گا تب تک اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جانے والے آرمی شریف نے اگر یہ وعدہ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ اس ملک کی فوج نے اب ایک بڑا مسمم ارادہ کر لیا ہے تو وہ سیاسی معاملات سے دور رہیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب پجتر برس بعد جب کوئی اور لوگ اس طرح معاملے کو ڈسکرنسی بیٹھ کر رہے ہوں تو امید کرتے ہیں ہم کہ وہ جنرل باجگاہ اور پھر آنے والی فوج پچھے الفاظ سے یاد بھی کریں اور وہ اس بات سے بھی ان کو یہ ہو کہ شاید اس ملک کے اندر سیاستدانوں کو اور سیویلینز کو سپیس دی گئی اور پھر انہوں نے ملک کے حالات سے بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا صحیح اور اس پر بھی ضرور آئیں گے باجہ صاحب نے جو کہا نئے آرمی چیفر کتنی زیادہ زمینداری آ جاتی ہے کہ اس کو نبھائے کہ ہم سیاستد سے الگ رہیں گے لیکن شیرائی صاحب آپ کی بہاف پر ہم سمجھنا چاہیں گے اگر ہم اسی طرح ہی دیکھیں جیسے ہم نے ذکر کیا پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جو وزیر آزم جس کو لگاتا ہے آرمی چیف وہ ہی اس کو گھر بھیج دیتا ہے بھٹو صاحب کی مثال پھر نواز شریف کے دور میں نہ صرف آرمی چیف لیکن فاروق لگاری صاحب کو بھی ہم نہیں بھول سکتے بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے جو کچھ ان کا کردار رہا اگر ہم دوہزار سولہ پہ نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ باجوہ صاحب چوتھے نمبر پہ تھے نواز شریف صاحب ان کو لائے لیکن اس کے بعد جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا آپ کے سامنے ہیں پھر دوہزار انیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کی مدت ملازمت ختم ہوئی خان صاحب نے اس کو بڑھا دیا جی بلکل یہ بڑا ایک آنفانچنیٹ بات ہے بڑی بدنصیبی کی بات ہے لیکن ظاہری صفات اس کے پیچھے بھی کچھ کوا مل ہیں آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اس ملک کے اندر انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہوں پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات ہوں ایون امریکہ کے ساتھ ہمارے کیا انگیجمنٹ کس طرح رہے گی یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کو بہرہ لے کل حقیقت ہے کمیلٹ اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ایریاز ہیں کہ جب کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی پرائمسٹر کے طور پر جب ہی ان ایریاز میں جاتا ہے اور معاملات کو اپنے ہاتھ ملینے کی کوشش کرتا ہے تو پرابلم وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میرے خیال میں آرمی چیف کے انتخاب کے معاملے پرائمسٹر غلطی کرتا ہے پرائمسٹر صرف یہ ہے کہ ہر جو بھی آنے والا وزیراعظم ہوتا ہے پہلے ایک دو سال تو نہیں کم از کم تیسے سال میں وہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کی پارلیمان کو اس ملک کے فیصلے کرنے چاہیں وہ خارجہ معاملات ہو یا دفاع کے معاملات ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ان ایریاز میں کوئی بھی پرائمسٹر جا کے اپنا ان کو دسیجن لینے بھی پوشش کرتا ہے تو پرابلم وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اگر کوئی آپ دیکھا جائے تو بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نوازدیل صاحب نے ماضی میں ان کے انہوں نے تو پانچ آرمی چیزیں ترخیے لیکن پانچوں کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے برے انداز میں اختتام پذیر ہوئے پھر آپ نے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب جو یہ کہہ جے تھکتے نہیں تھے کہ جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ بڑے جمہوری آتی ہیں بڑے متحمل قسم کے آتنی ہیں وہ برداشت رکھنے والے آتنی ہیں لیکن ہلٹی میٹ بھی پونے چار برس کی حکومت کے بعد ان کے ساتھ بھی یہ پابلم آئے اور آپ کو معلوم ہے انہیسیر کچھ وقت بھی پاکستان بھی خارجہ پالی تھی اور کچھ ممالک کے ساتھ تعلقات باثرانہو جو ہے وہ اسٹیبیٹ کیا جا رہا تھا اور وہاں سے معاملات شروع ہوئے پھر سیکیورٹی کے معاملات کو لے ایک دی جی ایسائی کی ٹرانسپر کی اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے ملٹ اسٹیبلشمنٹ اور وزیراعظم ہاؤس کے درمیان تعلقات خراب ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پرائمش کر انہی اریاز میں نہ جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اگر جائے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی یہ مسائل باقی رہے ہیں ایسے چلتا رہے گا اور جس طرح دیکھ رہے ہیں سر کل سے ٹویٹر پر ایک تصویر بھی چل رہی ہے جو لاست الویدائی ملاقات تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ باجوا صاحب کی اور پھر لوگوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات تھی ان کی تصویریں بھی رکھی ہیں تو یہ بھی تو ایک پولیٹیکل حقیقت ہے کہ سیاسی قوتیں جو ہیں آخر کار سب کو ان کی پاس یہ آنا ہوتا ہے وہی ان کی تقرری بھی کرتے ہیں یہ مثال آپ کے سامنے تو گھوم فرکر جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے نکالا پھر کیا ہوا کہ آج شہباز شریف صاحب جو بھی فیصلے کریں اس کی رضا مندی سے یا اس کی مشاورت سے کریں تو یہ ان اداروں کو ان لوگوں کو ان قوتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ گھوم فرکر ہمیں پھر آنا انہی کے پاس پہ ہوتا ہے وہ تو خیر ان کو بھی سوچنا چاہیے اور خود شاہ صدانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی جو لوگ آپ کے پاس کل ہی اختیار ہے آپ اختیار کل کے مالک ہیں آپ ہی کسی آرمی چیف کو تائنات کرتے ہیں اس کے مدد ملازوت میں توسیق کرنی ہو تو یہ فیصلے آپ نے کرنے ہوتے ہیں تو جہاں ان اداروں کو چاہیے کہ گھوم کر کے وہ سیاسدانوں کے پاس آتے ہیں وہاں سیاسدانوں کو بھی چاہیے کہ آپ اس کے چھوٹے موٹے اختلافات کو ضرور کر کے تو میریٹ کے اوپر چیزوں کو اڈریس کریں اور کسی کے لیے عالی کار نہ بنیں کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھ رہنا ہے کہ جو ڈرائونگ شیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اس کو سب اچھا نظر آنے لگتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب انران خان صاحب صدارت کرتی ہے وزارو ترزمہ کے فائز تھے تو ان کو سارے ادارے درست نظر آ رہے تھے اب وہ ہٹے ہیں تو ان کو ہارے ادارے کے اندر کوئی برائے نظر آ رہی ہے اور مصنبیق نون کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ان کو لگ رہا تھا کہ اس ملک کی جو دوازہ اٹھارہ کلیکشن ہیں وہ رکھ کیے گئے ہیں ان کا خیال تھا کہ یہ ایک سیلیکٹڈ پرائمیسٹر ہے عمران خان صاحب وہ اس کو سیلیکٹ کرنے والے کون ہیں ان کا اشارہ دولپنڈی کے جانے اپسیبلشمنٹ کی طرف ہوا کرتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ہی ادار مل جاتا ہے اور آپ سب کیاستدان جب یہ سمجھتے ہیں کہ باری باری آپ تو ورکٹمائز کیا گیا تو پھر بہتر ہے کہ آپ ہی اپنے اندر یونٹی لے کے آئیں اور اس ملک کی پارلیمان کو با اختیار بنانے کے بعد اختیارات اپنے ہاتھ میں لیں تاکہ کل کو کسی ادارے کو نہ تو آپ کے ادارے پر شکوم نمارنے کی کوئی موقع ملے اور نہ ہی پارلیمان اتنی کمزور ہو کہ کوئی آرام سے اپنی مرضی سے لے کے چلے تو ان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جسنا کے اداروں کے لیے اور وہ جو سلوکن لگتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام لیکن پولیٹیکل پارٹیز عوام پر کم ہی ڈپینڈ کرتی ہیں کسی اور پر زیادہ اچھا شیرائی صاحب اب ہم آتے ہیں اس پر کہ باجوہ صاحب کا دور جیسا بھی تھا وہ گزر گیا اب جو نئے آئے ہیں آسم منیر صاحب تو کس طرح دیکھتے ہیں ان کے لیے جو چیلنجز ہیں آپ نہیں سمتے ہیں کہ سب سب بڑا چیلنجز چیلنج ہوگا ان کے لیے وہ ماضی کی جو گلتیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے جیسے باجوہ صاحب نے اعتراف بھی کیا کہ سیاست میں مداخلت ہوئی اور فیبروری لاس سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب مداخلت نہیں ہوگی یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ اس کو وہ عمل درامت کریں اس پر اور دوسرا پاک فوج کا جو ادارہ ہے ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے اور سارے جو طبقات ہیں بلکل میرے خیال میں باجوہ صاحب کچھ تو ایسے مسائل ہیں کہ جو ان کو ورثے میں ملے تھے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں گوئے کہ مصرقی ہماری سارت بھارت کے ساتھ تعلقات ہمارے ویسے کی ویسے ہیں بلکہ ہم یہ کہیں کہ باجوہ صاحب کے دور میں جو کشمیر کی خصوصی ایسیت تھی بہارتی آئین میں وہ بھی ختم ہو چکی اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب بہارت میں اس کو بقادہ طور پر ہندوستان کا حصہ بنا لیا ہے ساتھ میں اگرچہ مغربی سرحت کے اوپر اب وہاں سے امریکہ اغوانستان سے نکل چکا ہے اور اس کے بعد شاید ہماری یہ امید اور توقع تھی کہ اب اغوانستان کی سرزمین ہمارے لیے بڑی ایک مناسب ہو جائے گی اچھی ہو جائے گی اور ہمیں وہاں پر سپیس ملے گی لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آئیروز بارڈر سے فائرنگ ہو رہی اور ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں ملک کے اندر ہم نے کہا تھا کہ شاید وہ آئیں گے تو درست زندگی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا لیکن آج جب انہوں نے کمان کسی اور کے حوالے کی ہے تو کل ادم تحریک تالبان پاکستان کے جانب سے اعلان آج جب انہوں نے سیز پار ختم کر کے دوبارہ جنگ کا راحتہ اپنا لیا ہے تو میرا خیال میں سیکیورٹی کے حوالے سے تو وہ چیلنجز وہی ٹھوڑکے جا رہے جو ان کو بھی ورثے میں ملے بلکل آپ نے ٹھیک آگے ساتھ ساتھ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک سیویلین سیٹپ کے اندر فوج سے مطالب جیپبلک پر سپشان وقافیت تک منفی ہوا ہوا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوج کی نئی قیادت اب بڑے دباؤ فیل کرے گی بڑی مشکل صورتحال کشیطہ رہے ہیں کہ انہوں نے عام آدمی کو جو رائے ہیں مسلح فوج کے بارے میں اس کو بہتر کرنا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اعلان کر کے گئے ہیں کیا فوج سیاسی معاملات سے بالکل الگ تھلک رہے گی تو میرا خیال میں اب آرمی چیپ کا جو سب سے بڑا امتحان یہ ہے اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل ہارمینی آنی چاہیے اس ملک کے اندر ایک سٹیبلیٹی آنی چاہیے اور اس ملک کے اندر ایسا تاثر نہ ملے کہ کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک حکومت اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے ذریعے بیٹھی ہے اور اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تو میرے خیال میں اداروں کا اپنا کام کرنا چاہیے اور اگر یہ تاثر قائم کرنے میں فوج کی نئی قیادت کامیاب ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہی وہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی پاکستان کے اندر پارلیمان بھی مضبوط ہوگی اور پاکستان کے اندر ادارے اپنے حدود میں رہ کے کام کریں گے اور بالخصوص جو آپ نے بھی اس کی نشاندے کی کہ باجوہ صاحب اس بات کا اعتراف کر کے گئیں کہ پچھلے پچھتر برسوں میں فوج نے آئین شکنی کی غیر ضروری طور پر سیاسی معاملات مداخلت کی جس کے وجہ سے پاکستان کو نقصان بھی پہنچا اور اس کے وجہ سے آج ادارہ بھی جو ہے اسے بھی حدوے تنقید بنایا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو آپ چیلنج ہے وہ سید آسیم منیل صاحب کے لیے یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی معاملات سے الگ فلق رکھنا ہے اور اس ملک کے دفاع کے پر توجہ دینی ہے اور بطور آرمی سیو جو ان کا انپورٹ بنتا ہے شکیورٹی کے معاملات کو لے کے میرا خواہد میں وہ وہاں تک محدود رہیں گے اور ہر طرح کی سیاسی قادرت کو یہ امپریشن دیں گے یہ تاثر دیں گے کہ اب وہ چاہیں گے کہ ملک کی پالیمان اور سیاسدان اپنے معاملات کو خود ڈال کریں صحیح اچھا شیرح صاحب آخر میں جو کرنٹ پولٹیکل سیچویشن ہے اس پر بھی ہم آپ کے کمنٹس چاہیں گے کہ کس طرح دیکھتے ہیں جمعہ اور ہفتے کو کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے پالیمانی پارٹیز کا اجلاس طلب کیا ہے پنجاب کے حوالے سے اور کے پی کے حوالے سے وہ بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ اسیملیاں تحلیل کر دیں جائیں انکلوڈنگ بلوچستان تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری صورتحال ایسا ہی بنیں گی یا جو گروپ بندی ہے اس کا فائدہ اٹھائے گی پی ڈی ایم اور ادم اعتماد کی تحریکیں بھی آ سکتے ہیں اسیملیاں بچ جائیں اور آئینی مدد پوری کریں میرا خیال میں خیور پاک فرخاہ کے اندر تو ان کی ٹو تھارڈ میجورٹی ہے اور اگر جس طرح کی موف چل رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے خود تحریک انصاف کے اندر جگہ اچھے بہت سارے گروپس ہیں لیکن سب گروپس کو یہ اس بات کا علم ہے اس وقت خان صاحب جو ہے وہ ملک اندر ایک بڑے پپلر لیڈر کے طور پر تصور ہو رہے ہیں اور ان کا خیال بھی ہے کہ زمنہ الیکشن میں جس طرح کو فارم کیا ہے تحریک انصاف نے اگر آئندہ الیکشن ہوتے ہیں جل تو انہیں اس بات سے کب بھی امکان ہے کہ تحریک انصاف کی انصاف کی الیکشن جیتے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان نے جو اعلان کیا اسمبلی کو تحریل کرنے کے حوالے سے اس کی کوئی مخالفت پارٹی کے اندر سے کوئی نظر آئے گی رہا ہے کہ معاملہ پنجاب اسمبلی کا تو اگر سے چودری پرویز علیہ صاحب آج بھی اسلام آباد میں موجود تھے روال پنڈی بھی آج وہ گئے ہیں آج وہ تقریب میں بھی موجود تھے یقینی طور پر ان کی کچھ ملاقاتیں ہو رہے ہوں گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ غیر خیاسی رہیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کہیں سے کوئی اشارے ہوں گے کہ وہ خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ نہ جائیں اور انہوں نے ظاہری طور پر تو یہی کہا ہوا کہ جسے نمران خان صاحب کہ اسمبلی توڑ دیں تو وہ تیس سیکنڈ کے اندر یہ فیصلہ یا یہ اس طرح کا اقزام اٹھائیں گے تو امید کی جانی چاہیے کہ انہوں نے کارڈ اچھا کھیلا ہے اور زبردست کارڈ ہے اگر ملک کی دو اسمبلیاں تحریل ہو جاتی ہیں تو میرے خیال میں نصیر مجھے لگتا ہے کہ پھر اس ملک کے اندر ایک پارلیمانی بہران آ جائے گا اور حکومت وقت کے لیے پھر کوئی اور اپشن نہیں ہوگی سوی اس کے کسی کے نئے انتخابات کی طرف بڑھا جائے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسلم لی اقنون ہو اور پیپلز پارٹی ہو یا دیگر اتحادی یہ بھرپور پوست کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کا جو یہ ایک اقدام ہے اس کو روکا جائے گو کہ دونوں سمبلیوں کو بچائے جائے اگر نہیں بچتی تو پھر لا مالہ طور پر انہیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس طرف حالات چلے جائیں اگر دیگر عوامل جو ہے وہ انہوں نے اپنا اثر نہ دکھایا تو ٹھیک شیرائی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا رضی سید افتخار شیرائی صاحب سینئر صحافی یعنی تجزے نگار آہیں آئیں انہوں جو موقف ہواں جی سام ہوا ہے جی کہا ہی اسموری صورتحال آہے باجوا صاحب جو چھن سالا جو وقت کی ہیں گزرے ہو کیڑا چیلنجز ہوا آئیں نئے آرمی چیف چیلے کیڑا چیلنجز آہیں انہوں نے گاہل بول کئی آئیں گر و گر انہوں نے کرنٹ پولیٹیکل سیچویشن جی حوالے سے بھی گاہل بول کئی سو جے کرے واقعے پنجاب خبر پختون خواہ جو اسیمبلیو ٹوٹی ونیانتی انہوں نے خان پوئے جو آہے اب ان اسیمبلی جا جکے ممبر آہیں انہوں نے زمنی چونڈ کرائیں انتہائی مشکل ہوں دو آئیں تھوڑا جی کہتے انگر کھر وہاں سے شیئر کندہ حالوں جی کہتے ہیں قومی اسیمبلی جی کا سیٹ آہے انہوں نے جی کہنے الیکشن تھے تھی انہوں نے تقریباً اٹھ کروڑ روپین جو آہے وہ خرچو تھے تو آئیں یہ سوبہ اسیمبلی دے چھکا ستے کروڑ روپین جو خرچو تھے آئیں وہ دہایتوں نے جی کہنے یہ سمنی سیٹوں کھالی تھے انتہوں آئیں الیکشن کمیشن انہوں نے زمنی چونڈ کرائیں چاہے تو چھٹری ارب رپی آ جکے ہیں اوہے گھر پر لندہ تمام اکڑی وڑی رکم آہے تمام اکڑی وڑی ایکسرسائز ہوں دی آئیں نو ڈاؤٹ موجودہ گورنمنٹ چلائیو ممکن نہ ہوں دو تو ایجن سیٹوں تے اترین تکن تے جو کو آہے سو نیڈھی چونڈ کرائیں سگنے ملک بھی ہر جو کو آہے وہ ایک بیرو بھی ہر آم چونڈن نائی وڑی رو پوندو سو برا دسنو ہوا ہے چنچر آچر تے خان صاحب جو کوئی اجلاس گھرائیو آہے انکہ پوئے حتمی تاریخ خیری تھا جن کڑے ہو اسیمبلی ٹوڑنی دا یا انکہ پہریاں پنجاب میں جے کریسوں دا پیپلز پارٹی نواز لی جی کوشش شاہے دو دے ادم اطماع جی رتھان دی ونے پروی زلائی جے حوالے ساں سو ان میں اوکے ترو کامیاب بنیان تھا اچھا انہ دے پانگال بلکندہ سی پڑے تے وقت تے پر مقصر بریک جو سو وٹوں دا موسیقا موسیقا